وَنُسَلِّ الْعَلَىِٰسَ عَلَىِٰهِ الْقَرِيمِ بھائے دوستان دلتوں اللہ رب العلیز اپنے انسان کو اس دنیا میں بڑی مقتصر زندگی دے کر بھی جائے ہیں اتنی مقتصر زندگی ہیں کہ امام بزار رحمت اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کی زندگی اور آفت کی زندگی کا اگر مقاملہ کیا جائے ہیں تو وہ ایسے ہیں کہ اگر اس زمین کے اندر تھی تنا خلا ہے اس کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جلی اور ایک ہزار سال کے بعد ایک پریدہ آئی اور ایک دانے کو اٹھا کر لے جائے اسی طرح وہ ایک ہزار سال کے بعد آتا رہے اور ایک دانے کو اٹھا کر لے کر جاتا رہے ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے دانے جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے لیکن آخروں کی زندگی جو ہے یہ کمیں ختم نہیں اتنی لمحے کی لگی ہے نہ ختم ہونے ہو جائیں گے بہی بیرٹ جائیں سارے تشریف رکی ہیں اب انشاءاللہ میں افل کے بعد جائے ہیں وہ لنگر میں ٹکسیم کیا جائے گا بچے سارے جائیں وہ اپنا حصہ لے گا جائیں گے تو میں حج کر رہا تھا کہ آخروں کی زندگی بڑی لمبی زندگی ہے اور زنیا کی زندگی بڑی مختصر زندگی بڑی چھوٹی زندگی اللہ نے بنائی ہے بڑی چھوٹی زندگی ہے یہ ساڑ سکتر ساڑ کی زندگی کوئی زندگی نہیں حضرت نوالہ نبینا علیہ السلام جن کی عمر جو ہے وہ غالبا نو سو برس سے بھی جاتا ہوں کی عمر اور انہوں نے اللہ کی عبادت کی اللہ کو راضی کر کے دنیا سے گئے اور اس عمر کی عمریں دیکھنے کتنی ہیں ساڑ سکتر سال اسی سال اس سے زیادہ کچھ لوگ اس سے زیادہ بھی جنے جاتے ہیں لیکن اوسط عمر جو ہے یہ اتنی اب یہ اس عمر میں اگر ہم راض دن کو جو ہے وہ راضی نکال دیں تو دن ہی کتنے بچے بچے اب ان دنوں میں ہم اپنا دھانا پینا کام کا آج اس کو نکال دیں اور صرف جو اپنی عبادت ہیں اس کو دیکھیں تو تھوڑی سی جو ہے وہ مدت بچتے ہیں تھوڑی سی زندگی جو ہے بچتے ہیں یہ زندگی کو لے کر ہم جو ہے بڑے لنبے لنبے جو ہے ہم سبے بنا رہے ہیں جیسے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بیجا ہے اور جس مقصد کے لیے بیجا ہے آج ہم اس مقصد کو بھولا رہے ہیں آج ہم نے اس مقصد کو بھولا دی ہم دنیا میں آئے ہیں عبادت کرنے کے لیے اللہ رب العزد جو ہے وہ خود ہراتے ہیں کہ میں نے جینوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا صرف نماز پر لینا یہ عبادت نہیں ہے حضرت علیہ وزیلہ تعالیٰ نہوں سے کسی کافر نے پوچھا کہ آپ کتنی عبادت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم چوبیس کے اندے اپنے رابے میں عبادت کرتے ہیں وہ حرام ہوا پوچھا کہ آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں آپ سوتے نہیں ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں ہم کھاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر ہم سوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر ہمارا ہر کام جو ہے یہ اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مطابق ہے اس لحاظ سے ہمارا کھانا پینہ سونا کام کاج کرنا یہ سارا ہی عبادت ہونے چلا جاتا ہے مسلمان دنیا میں اللہ کے حکمات کی قید میں ہے اور جب ہی اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کا اعلان ہو جائے گا کہ اب یہ جنتی ہے تو یہ سارے انسالیں جو ہیں نوٹ جائیں گا اور یہ انسان جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا پھر اس کی اپنی مر بھی جلے گی کیوں دنیا میں وہ اللہ کی مان کر چلا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلا ہے دنیا مومن کے لیے قید آنا ہے اور قابل کیلئے جنت ہے میرے بھائی دوستو ہم نے دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کرنا ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور عبادت میں ایک فرض نماز کرنا ہے جو پانچ وقت کی فرض نماز ہے اس کو تو ہم نے عداد کرنا ہی کرنا ہے جو پانچ وقت کی فرض نماز ہے اس کو ہم نے عداد کرنا ہی ہے وہ ہمارے ذمہ ہیں لازم ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیئے جب انسان یہ کلمہ بڑھتا ہے لَا إِلَهَا مِنِ اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُّلُ اللَّهُ جب انسان دارا ہے اِسلام میں داخل ہو جائے گا ہے اب یہ کلمہ جو ہے اس کے الفاظ میں دروس ہو نہیں جائیں گے بعضوں کہتے ہیں یہاں دوبان پہ نہیں چڑھتا ہے یہ کونسی چیز ہے جو دوبان پہ نہیں چڑھتا ہے ضرورت ہے محنت کرنے کی موٹر سائی کا نئی انسان لے لیں تو کتنے بھی کہتا ہے کہ مجھ سے نہیں چڑھتا ہے کبھی گرتا ہے کبھی اُٹھتا ہے کبھی گرتا ہے پر آئیس کا آئیس کا سلام شروع کر دیتا ہے اسی طرح یہ کلمہ جو ہے یہ بڑا آسان ہے مسلمان کے زبان پر اس کلمہ بڑا آسان ہے اب یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے حقامات پر توجہ ہوتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کلمہ کا مظہم جو ہے یہ بڑا گہرہ ہے اللہ سے ساکھ کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دوئیوں میں اتر جائے کہ اللہ ہی ہمارے رب ہیں اللہ ہی حاجت روان ہیں اللہ ہی کچھ کر کچھ آئیں یہ چیز ہمارے دلہ پر اتر جائے اور کلمہ کا روح کا حصہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں میں کامیابی کئی اور غیروں کے طریقے پر چل کر دونوں جہانوں میں کامیابی کئی یہ ہمارے دلوں میں اتر جائے کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے حکمات ہمارے قرآن کو توجہ ہوتی ہیں جس میں سب سے پیتے نماز پر ہوتا ہے ایک فرض نماز ہے وہ تو پانچ وقت میں آئے وہ یہ فرض ہے اور فرض نمازوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافر بھی اٹھا کر دیا جس میں زہر کی سنتوں کے بعد دو نفلیں اسی طرح اثر کی جو پہلی چار سنتیں ہیں یہ جو غیر معقدہ ہے لیکن ثواب اس کا بہت زیادہ ہے اسی طرح مغرب کے بعد جو ہیں یہ دو سنتیں ہیں اور مغرب کی نماز کے بعد عبابین کی نماز ہیں عبابین کے نوافر ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز سے پہلے فرضوں سے پہلے چار سنتیں ہیں جو غیر معقدہ ہیں اور اسی طرح چار نفل ہیں جب انسان قیامت کے دین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اس کا حساب کتاب ہوگا تو نمازوں میں جب کمی پائی جائے گی وہ نوافر سے پھوری کر دی جائے اگر بینک پیلس ہی نہیں ہے تو چیک کس چیز کا کٹ کے دے گا پھر تو پکڑا جائے گا کسی کو کوئی چیک دے دیں اور بینک سے پیسے ہی نہ نکلیں تو وہ تو کیس کرے گا اور پولیس سے پکڑا لے گا اسی طرح میرے بھائی دوستو جب ہمارے پاس نفلہ پر زہیرہ نہیں ہوگا تو فرضوں میں جو کتائی ہوئی ہیں وہ کیسے بھوری ہوئی ہیں نوافر کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہوتا جلا جاتا ہے اللہ کے قریب ہوتا جلا جاتا ہے اس لیے ہمیں نوافروں کا زہیرہ بھی اپنے پاس کتنا چاہیے اور نوافروں کے ذریعے انسان یہ دکھوں لوگ کرتا ہے کہ نماز کیسے نماز میں دل لگاتا ہے ایک ہے نماز پڑھ لیے ایک ہے نماز میں دل لگاتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے انسان لیکن اس کا دھیان کسی اور طرح نوافر اس لیے پڑھ جاتے ہیں کہ دھیان جو ہے اللہ کی طرف لگ جائے گا اور انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور نوافروں کے بعد دعا ہے دعا ایسے نہیں ہے کہ انسان یہ ہاتھ پڑھائے ہیں دو مرنے میں ہاتھ پڑھائے اور پھر موپے ہاتھ پڑھ لیے دعا ہوگی وہ چلا گیا باہر نکل گیا ملچس میرے بھائی تو یہ مام کیسے رہا ہے دعا بھی انسان کیسے مانگ پہ اپنے اپنا بسے مانگ پہ اور جب یہ دل کا کنیکشن ہی جو اللہ سے نہیں جڑے گا تو کیا مانگے گا جب اللہ کی طرف وہ دو جو ہی نہیں ہیں ایک ممولی سا سبائی آ جائے تو ہمارے کام کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑی تمیز کے ساتھ ہم اس سے بات کرتے ہیں اور بڑی تمیز کے ساتھ جو ہے اس سے پیش آتے ہیں عدب کے ساتھ بات سنتے ہیں کہ کہیں میں نے اس کی بات نہ سنی تو کچھ کہہ نہ دینا کیوں 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 اس لیے کہ اس کا ڈر ہے ہمارے دلہ میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اللہ کا خوف نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس میں قصور ماں باپ کا ہے ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سمجھایا نہیں ہے کہ اللہ کا ہم نہیں ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے ہم اس کو پیسے کی طاقت سمجھا گئے ہیں کہ یہ داثر کے لوگ اس سے تمہارے کام بنیں گے اس سے دعوی آئے گی اسے پاپڑ وغیرہ بھی جائے گا کھانے والی کوئی چیز جس کے پیرا مل جائے ہیں آپ اس کے دماغ میں یہ بیٹھ رہا ہے کہ یہ جو پیسے مل رہے ہیں یہ کاغذ کا پکڑا جو مل رہا ہے جس پہ حکومت پاکستان لکھا ہوا ہے اس کے انتر طاقت موجود ہم نے بچوں کو اللہ کی طاقت نہیں سمجھا پہلے لوگ پہلی ماں لوگوں کو اپنے بچوں کو متعرم کرا دی تھی اللہ سے اللہ کی طاقت سمجھا دیا اللہ کا تاروح کرا دی تھی اور آج وہ چیز جو ہے وہ نکل چکی ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین کی طرف مدھوجو کریں اور اپنے بچوں کو اس کی طرف مائل کریں آن اللہ اور جب ہم مائل کریں گے اس کے اندر اللہ کی طاقت پیٹھیں گی پھر وہ جو ہے گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈھرے گا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کیا وجہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہو تو کوئی دنا کر رہا ہو تو وہ شک ملدہ ہو جاتا ہے کہ آنے بچہ دیکھتا ہے اتنا بڑا رب جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے جس نے ساری کائنات تو بنایا آیا وہ رب دیکھ رہا ہے لیکن ہم دنا کا تس سے مس نہیں ہوئے ہمارے دلوں میں اللہ کا روگ نہیں ہے ہمارے دلوں میں اللہ کی طاقت نہیں ہے اس نے ہم گناہ کر لے ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھتا ہمارا اللہ ہمیں دیکھتا تو میرے بھائی دوش میں ہمیں سجانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں ایک تو اللہ کی جو ہے عظمت کو بچھائیں دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں جب اللہ کی محبت بیٹھے گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھے گی تو نیکی کرنا آسان ہو جائے پھر ہم نماز ضائع نہیں کریں میرے بھائی دوشتوں نماز ایسی سبت بس یہ نہیں کہ اس سے انسان کے مسائل اللہ تو ان مسائل کو آل کرنے کے لیے ہم مساجد کو باباب کریں ہم نے رب کو راضی کریں پیسے سے مسائل آل نہیں ہوتے اللہ رسول کے ساتھ جھنے سے مسائل آل ہوتے ہیں اللہ رسول سے ایک دو لگانے سے ہمارے مسائل آل ہوتے ہیں دنیا میں کوئی غریب ہے تو کیا ہوا کوئی امیر ہے تو پھر کیا ہوا سب یہیں کے رہ جانا ہے انسان جو ہے وہ ننگا آیا ہے اور اسی طرح ننگا جلا جاتا ہے حضرائے ہم لندی لوگ کفر پہنا دیتے ہیں کہ چلو یار اس کی جو ہے وہ پردہ رہ جائے اس کی ورنہ خالی ہاتھ انسان آیا ہے اور خالی ہاتھ اس نے جانا ہے یہیں کی چیزیں یہی رہ جانی ہیں یہیں کامال یہیں رہ جانی ہیں اور انسان بھی اس دنیا سے چلے جانے ہیں جو نیکی کر گیا وہی کامانی ہیں باقی سب جو ہے وہ مٹی ہے مٹی ہو جانا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کریں مٹی ہو جانا ہے مٹی ہو جانا ہے